اسلام علیکم آج ہم عدد کی مقامی قیمت معلوم کرنا سمجھیں گے عدد جس مقام پر ہوتا ہے اس مقام سے اس عدد کو ضرب کرنے پر حاصلِ ضرب اس عدد کی مقامی قیمت ہوتی ہے یہ آپ اچھی طرح یاد رکھیں اب عدد کے کون سے مقام ہوتی تو ہم پہلی سے عدد کے مقام پڑھتے آ رہے ہیں آپ کو یاد ہوں گا تو عدد کے مقام ہیں ایکائی داہی سے اکڑا ہزار دس ہزار لاکھ دس لاکھ کروڑ دس کروڑ اس طرح یہ عدد کے مقام ہے یہ مقام ترتیب سے آپ کو یاد ہونا چاہیے ایکائی داہی سے اکڑا اس کو ایک ساتھ یاد کیجئے ہزار دس ہزار اس کی جوڑی رہتی ہے لاکھ دس لاکھ اس کی بھی جوڑی رہتی ہے کروڑ دس کروڑ اس کی بھی جوڑی رہتی ہے یہ جوڑی اس لئے یاد رکھنا ہے آپ کو کہ جب ہم کوئی بڑا عدد پڑھتے ہیں تو پہلے ایکائی داہی سیکڑے سے آخری مقام کا عدد معلوم کرتے ہیں اور اگر آخر میں دس کروڑ آیا تو کروڑا دس کروڑ کی جوڑی ملا کر اس عدد کو ہم آگے پڑھتے ہیں یعنی اُلٹی طرف سے ہم جوڑی بنا کر پڑھتے ہیں یعنی کروڑ دس کروڑ کی جوڑی بنیں گی کروڑ لاکھ اور دس لاکھ کی جوڑی بنیں گی لاکھ ہزار اور دس لاکھ کی جوڑی بنیں گی ہزار اس طرح جوڑیوں کو ملا کر ہم پڑھتے ہیں تو ہم بڑے سے بڑا عدد پڑھ سکتے ہیں اس لئے ہم کو عادات کے مقام معلوم ہونا چاہیے اور اس کی جوڑیاں بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے اور الٹا اور سیدھا دونوں طرف سے آپ کو یاد ہونا چاہیے تو اسے اچھی طرح آپ بار بار مشک کیجئے اور یاد کیجئے اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو اب یہاں پر آپ کو اس مقام کے بارے میں ہم بتاتے ہیں جیسے ایک آئی ایک آئی کا مطلب ہوتا ہے دس سیکڑا سیکڑے کا جو مقام ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں سو اور ہزار آپ جانتی ہیں دس ہزار بھی آپ جانتے ہیں لاکھ دس لاکھ کروڑ دس کرو تو یہ عداد آپ جانتے ہیں لیکن ایک آئی داہی سیکڑے میں آپ گلتی کرتے ہیں ایک آئی کا مطلب ایک ہوتا ہے داہی کا مطلب دس ہوتا ہے سیکڑے کا مطلب سو ہوتا ہے اب ہم عدد کی مقامی قیمت معلوم کرنا سیکھیں گے بہت ہی آسان ہے اگر آپ کو مقام یاد ہو گئے تو آپ کسی بھی عدد کی مقامی قیمت بتا سکتے ہیں مقامی قیمت بتانے کے لئے ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ عدد کس مقام پر ہے جس مقام پر ہوں گا اس مقام سے ہم اسے ضرب دیتے ہیں اس کے لئے میں ایک عدد لکھتا ہوں پچپن ہزار پانچ سو پچپن یہ میں نے عدد لکھا ہوں پچپن ہزار پانچ سو پچپن اس عدد میں ہر جگہ آپ کو پانچ نظر آ رہا ہے ایک آئی میں بھی پانچ ہے داہی میں پانچ ہے سیکڑے میں پانچ ہے ہزار کے مقام پر پانچ ہے دس ہزار کے مقام پر پانچ ہے لیکن ان پانچوں پانچ کی مقامی قیمت الگ الگ ہے پانچوں پانچ کی مقامی قیمت کیسی ہے الگ الگ ہے کیوں کیونکہ وہ الگ الگ مقام پر ہے اب دیکھئے پہلا پانچ پہلا پانچ کونسے مقام پر ہے ایک آئی کے مقام پر ہے ایک آئی یعنی ایک تو اس پانچ کی مقامی قیمت معلوم کرنے کے لیے ہم ایک آئی سے ضرب دیں گے یعنی ایک سے تو یہ اس طرح پانچ ضرب ایک پانچ ایک آ پانچ تو اس پہلے پانچ کے مقامی قیمت کتنی ہوگئی پانچ اب دوسرا پانچ لیں گے ہم دوسرا پانچ کس مقام پر ہے داہی کے مقام پر ہے داہی یعنی دس تو اس پانچ کو ہم دس سے ضرب دیں گے پانچ ضرب دس برابر پچاس پانچ داہے پچاس تو اس دوسرے پانچ کی مقامی قیمت ہوگی پچاس اب تیسرا پانچ لیتے ہیں کون سے مقام پر ہے یہ ایک آئے دائی سیکڑا سیکڑے کے مقام پر ہے سیکڑا یعنی کتنے سو مطلب یہ اس پانچ کو اس مقام سے ضرب دیں گے یعنی پانچ کو سو سے ضرب دیں گے پانچ ضرب سو پانچ سو سو پنجے پانچ سو یہ آگئی اس پانچ کی مقامی قیمت پانچ سو اب اس کے بعد دیکھئے چوتھے پانچ کی مقامی قیمت ہم معلوم کریں گے تو چوتھے پانچ کا مقام کونسا ہے تو پھر آپ کو یاد نہیں ہے تو پہلے سے پڑھئے آپ ایک آئی دائی سیکڑا ہزار تو پانچ ہزار کے مقام پر ہے چوتھا پانچ جو لکھا ہوا ہے تو اس پانچ کو ہم ہزار سے ضرب کریں گے تو پانچ ضرب ہزار 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 کے پانچ بندل کتنے ہو جائیں گے پانچ ہزار یہ ہوگئے پانچ ہزار یعنی پانچ ضرب ہزار برابر پانچ ہزار اب اس کے بعد میں پانچ ہوئے پانچ کی ہم مقامی قیمت معلوم کریں اس کا مقام کونسا ہے پانچ ہوئے پانچ کا پھر دو بارہ دیکھئے ایک آئی دائی سیکڑا ہزار دس ہزار تو یہ پانچ دس ہزار کے مقام پر ہے یعنی دس دس ہزار کے اگر آپ کے پاس پانچ بندل ہے تو کتنے ہزار ہو جائیں گے آپ کے پاس دس پنجے پچاس پچاس ہزار ہو جائیں گے تو پانچ کو ہم دس ہزار سے ضرب کریں گے تو کتنے ہو جائیں گے پچاس ہزار تو اس پانچ کی مقامی قیمت ہو گئی پچاس ہزار تو اس طرح ہم کسی بھی عدد کی مقامی قیمت معلوم کر سکتے ہیں لیکن ہمیں اس کا مقام معلوم ہونا چاہیے اور اس مقام سے ہم کیا کرتے ہیں اس کو ضرب کرتے ہیں جو حاصل ضرب آئیں گا تو اس عدد کی وہ مقامی قیمت کہلائیں گی تو عداد مختلف ہوتے ہیں یہاں پر میں نے ایک جیسے پانچ اس لیے لیا ہوں تاکہ آپ کے سمجھ میں آئے کہ پانچ کا مقام بدلتے جائیں گا تو اس کی مقامی قیمت بھی بدلتے جائیں گی پہلے پانچ کی مقامی قیمت کیا ہے پانچ دوسرے پانچ کی پچاس اگر ہم کو یہ دونوں عدد ایک ساتھ پڑھنا ہے تو پچاس اور پانچ پچپن پچپن پڑھیں گے نا ہم اس طرح ایک آئی دہی سیکڑا سیکڑے کے جو پانچ کی مقامی قیمت کتنی ہے پانچ سو اب پورا عدد پڑھیں گے ہم پانچ سو پچپن اسی طرح چوتھے پانچ کی مقامی قیمت کتنی ہے پانچ ہزار اب ہم اسے پڑھیں گے پانچ ہزار پانچ سو پچپن اب پانچ پہ پانچ کی مقامی قیمت کتنی ہے دس ہزار لیکن اب پڑھتے وقت ہم کو ہزار اور دس ہزار کی جوڑی بنانا پڑھیں گے پچپن ہزار پچپن ہزار پانچ سو پچپن اس طرح ہم عادات پڑھتے ہیں ان کے مقام کو سمجھئے آپ اور اس کے مقامی قیمت آپ معلوم کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوں گا